موسیقی السلام علیکم جی آج آپ کے لئے بہت ہی مزدار کباب لے کے آئیں ہوں کرسپی کباب ہوں گے میکن فریز ریسپی ہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آلو چاہیے میش ہوئے ہوئے بوائل آلو اور اب اس کا حساب آپ نے اس طرح رکھنا ہے اگر آپ ایک باؤل چکن کا لے رہے ہیں جیسے کہ میں نے ایک باؤل چکن لیا ہے تو آپ نے سیم ہی آلو کے لیے ہیں دو باؤل آلو کے ایک باؤل چکن کا اور ایک باؤل ہی ہم اس میں ڈالیں گے بوائل میکرونی اور اس کے بعد اپنے ایک باؤل چکم میں کٹا تھا اس میں چھوٹا کٹ کے کٹنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دو سے تین آپ نے ہری مرچوں کو بہت ہی باریک کٹی بھی چاہیے آپ کو ایک مٹھی دھنیے کی اور ایک مٹھی ہی پودینے کی تو یہ بہت مزے کے کباب بھنے گی ہے سیم ریسیپی آپ نے فولو کرنی ہے اور سپائسز کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے لیمو اور ون سے ٹیبل سپون ہم سویا سوز ڈالیں گے اور نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے میں نے تقریباً ٹیبل سپون ڈالا تھا ون ٹیسپون بھر کے آپ نے کٹیوے مرس کا ڈالنا ہے تھوڑی سی اس میں ہلدی جائے گی اور ون ٹیبل سپون ٹیسپون آپ نے زیرے کا ڈالنا ہے ون ٹیسپون ہی ہم نے اس میں کلونجی کا ڈالا ہے ون ٹیسپون بھر کے آپ نے اس میں وائٹ پیپر ڈالنا ہے اور ون ٹیسپون بھر کے بلیک پیپر آپ نے ٹو ٹیسپون اس میں ڈالنی ہے بھر بھر کے ڈالنی ہے اور ہاف ٹی سپون ہمیں اس میں ڈال رہی ہوں لہسن کا پاودر اور اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو کر لینا ہے اچھی طریقے سے مکس مکسنگ آپ نے اتنی اچھی کرنی ہے کہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے کمبائن ہو جائیں تاکہ ہمارے کباب جو ہیں بناتے ہوئے ٹوٹے نہ اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے میں پریس کر کر کے مکسنگ داری ہوں اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کمینٹ و شیئر لازمی کر دیے گا اب یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری مکسنگ جو ہے وہ کتنی زبردست ہو گئی ہے اور ہمارا ریشہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کباب اب اس کے جو کوٹنگ ہو گی تو یہ اور بھی زیادہ مزے کے بن جائیں گے اب یہاں پہ آپ نے اس کا چیک کر لیے گا اگر آپ کو کچھ کم لگ رہا ہے تو آپ اپنے تیز کے حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن بہت سپائسیز کو بیٹر کو آپ نے نہیں کرنا یہ نورمل سپائس کے ساتھ ہی جائے گا اور اب ہم بنا لیں گے ایک پیاری سی شیپ کا کباب اور ان کو سارے کباب میں بنا کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیتی ہوں اب یہاں پہ میرے پاس ہے بریڈ کرمز اور چار ٹیبل سپون کھون فلور ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک تھوڑی تھک فارم میں ہی ہو اور اس کے بعد جب یہ مکس ہو جائے گا تو آپ نے اس میں دو انڈے ڈال دینے ہیں ایک انڈا ڈال کے مکس کرنا ہے تاکہ اس کا جو ہے اچھی طرح مکسنگ ہو جائے پھر دوسرا انڈا آپ نے اس میں ڈالنا ہے اب کباب لیں گے اور سب سے پہلے آپ نے اسے ڈپ کرنا ہے انڈے والے بیٹر میں انڈے اور کون فلور والے مکسٹر میں آپ خالی کون فلور یا خالی انڈا بھی لے سکتے ہیں لیکن اس طرح جو ہے زیادہ بہتر رہتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں کر لینی ہے بریڈ کرمز کی کوٹنگ تو یہاں پہ ہمارے جو ہیں سارے کباب میں نے کر کے رکھ لیا تھے اب آپ اس پوائنٹ پہ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے آپ نکالیں اور اس میں آلو اور چکن کی کونٹیزی ذرا اچھی ہے تو یہ جو ہے کباب دوبارہ فریز کر کے اگر آپ نکالیں گے تو یہ نہیں ٹوٹیں گے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا زیادہ آئل میں ان کو فری کرنا ہے تاکہ بریڈ کرمز وہ ہمارے کورنر پہ بھی ہیں وہ بھی دو منٹ ہم ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور آنچ آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے اور اس میں آپ نے کرنا ہے جب یہ ہلکے ہلکے سے براؤن ہونے لگ جائیں گے پھر آپ نے آنچ کو تیز کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہماری ہر طرف سے جو ہے کباب اچھے سے فری ہو گئے ہیں ان کی آپ لوگ پیچے کر سکتے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی ہیں اور اوپر سے یہ ہوں گے اور اندر سے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تب تک کے لیے ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ